چند دوستوں کا ایک روپ سرک کنارے واقعے ایک چاہ کی ہوتل میں بیٹھا خوشکپیوں میں مصروف تھا خوشکوار محال میں گفت کو چل رہی تھی کہ اتنے میں ایک نوجوان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آیا اور محفل میں موجود ایک نوجوان کی طرف اشارہ کر کے بولا یہی ہے وہ یہ سندے ہی ساتھ میں آئے ہوئے افراد نے اس کی دھنائے شروع کر دی یہ دیکھنا تھا کہ محفل میں موجود دیگر افراد بھی میدان کارزار میں کور پڑے یہ تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ کس کو اور کیوں مار رہے ہیں بلکہ کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جس کو مار رہے ہیں وہ اس کا دوست ہے یا دشمن ہنگامہ اتنا بڑھا کہ وہاں اتفاقاً موجود ایک ٹی وی چینل کے ڈیوٹی پر گاری وہاں موجود تھی جس پر متعین عملہ بھی مستعد ہو گیا کیمرہ اور مائک نکالا اور چند ہی لمحوں میں واقع کی لائف کوریج بطور بریکنگ نیوز شروع ہو گئی کچھ ہی دیر میں تمام چینل پر اس واقع کی لائف کوریج چل رہی تھی ساتھی میں ایک بات تمام چینل پر مشترک تھی ہر چینل کے سٹوڈیو میں بیٹھا نیوز انکر اپنے اپنے ریپورٹر سے کہہ رہا تھا یہ انگامہ آرہی کی وجہ پتا چلی کہ یہ مار بیٹ کیوں ہو رہی ہے ہر ریپورٹر کہہ رہا تھا وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی علاقے کے موجود لوگوں کو بھی وجہ معلوم نہیں ذرا لڑائی تھا میں تو ہم معلوم کر کے آپ کو بتائیں گے یہ ہمارا اعزاز ہے کہ عوام کو یہ خبر سب سے پہلے ہی پہنچاتے ہیں چینل پر لائف کوریج چلتی تھی کہ مقام انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی فورنگ پولیس اور رینجرز کی دو چار گاڑیاں پہنچ گئی فولیس اور رینجرز نے متحارب کروہوں کے افراد کو گرفتار کر کے اپنے گاڑیوں میں ڈانلہ شروع کر دیا جب سب کو تھانے میں پہنچا دیا گیا تو لائف کوریج کے باعث معاملہ چکے حساس ہو چکا تھا لہذا ملزمان سے تفتیش کے لیے سی سی پی او صاحب بزادے خود تھانے تشریف لے آئے تھانے پہنچ کر انہوں نے حالات و واقعات سے آ گئی لینے کے بعد اس شخص کو اپنے کمرے میں بلائے جو چار خانے میں بیٹے افراد پر اپنے حامیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا اس سے پوچھا انہوں نے ہنگامہ کیوں کروایا وہ بولا میں نے ہنگامہ تو نہیں کروایا میں تو صرف ایک شخص کو ہی سبق سکھانا چاہتا تھا جس کی درب میں نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہی ہے وہ باقی لوگ تو خود ہی اکود پڑے تھے سی سی پی او نے پوچھا لیکن تم اس کو کس بات کا سبق سکھانا چاہتے تھے وہ بولا جناب میری اس سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ ہم تو دوست ہیں بس مسئلہ اتنا تھا کہ اس نے مجھے ایک سال پہلے گینڈا کہا تھا مجھے اس کا رنجھ تھا سی سی پی او بولے گینڈا تو اس نے تمہیں ایک سال پہلے کہا تھا اور تم نے بدلہ آج لیا اس کی وجہ کیا ہے وہ بولا جناب بات یہ ہے کہ جب اس نے مجھے گینڈا کہا تھا اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا وہ تو کل میں بچوں کو لے کر چڑھیا کر گیا تو وہاں میں نے گینڈا دیکھا تب میری سمجھ میں آیا کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا ہے